یوگی نے ایک سچ بتایا اور پوری کانگریس پارٹی میں جیسے بھوچا لا گیا ایک سوال پوچھا گیا کہ ملی کارچن خریے کی ماں کو کس نے مارا اب یہی سچ مہاراشت کے چناووں کا سب سے بڑا سوال بن گیا یہ ایک ایسا ستح ہے جو چھتر سال سے کھل کر نہیں بتایا گیا لیکن اب کھل گیا ہے اور اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ مہاراشت کے چناووں میں رضاکار کہاں سے آئے میرا دردو ہے کیونکہ میں اپنے ماں کو دیکھ نہیں سکتا میرے بہن کو دیکھ نہیں سکا میرے بھائی کو دیکھ نہیں سکا میرے چاچا کو دیکھ نہیں سکا ہندوں کی نرمم حتیہ کی تھی آپ کی پوچھے ماتا کو آپ کی پہن کو آپ کے پریوار کے سدسطر کو جلایا تھا مہاراشت کے چناووں میں ہیدراباد کے رضاکاروں کا ذکر کہاں سے آیا ہیدراباد کے نظام کے رضاکاروں نے کیا کیا تھا رضاکاروں نے ملک ارجن کھڑگے کے پریوار کو دنگوں میں کیوں مارا تھا ملک ارجن کھڑگے کے پتا نے کیسے بھاگ کر اپنی اور بیٹے کی جان بچائی تھی کھڑگے بچپن سے جس دنچ کو جھیل رہے ہیں وہ 76 سالوں کے بعد باہر کیسے آیا 15 اگست 1947 کی وہ تاریخ جس دن بھارت کو انگریزوں کی 200 سالوں کے گولامی سے آزادی میں دلی میں خوشیاں منائی جا رہی تھی لوگ سڑکوں پر تھے آزادی کا آنند لے رہے تھے لیکن دیش کے کئی حصے ایسے تھے جہاں دنگے ہو رہے تھے تین مکھے رجوارے تھے جو ٹینشن بنے ہوئے تھے پہلا تھا کشمیر دوسرا تھا جونگڑ اور تیسرا تھا دککن حیدراباد حیدراباد میں نظام کا شاسن تھا جو پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے تھے حیدراباد کے ستھتی ایسی تھی کہ خود ولبھائی پٹیل نے کہا تھا کہ اگر حیدراباد پاکستان میں گیا تو بھارت کے سینے پر ایک علصر کے گھاؤ جیسا رہے گا تبکہ حیدراباد میں مہراشت کا مراتھ وڑا بھی تھا اور انگباد, جالنا اور اسمان آباد تک حیدراباد کی سیمائیں تھیں اُدھر کرناٹک کا کلبورگی, رائچور اور بلالی تک حیدراباد تھا سمسیہ یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں ہندووں کی آبادی تھی 80% اور ان پر شاسن تھا نظام کا نظام اس پورے علاقے میں رزاکاروں کی مدد سے شاسن کرتا تھا رزاکار یعنی نظام کی سینہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سشستر شاخہ تھی ان کا پراتھمک ادیش ہے تھا حیدراباد کے مسلم نظاموں کے شاسن کو بنائے رکھنا لیکن جیسے ہی بھارت پاکستان کے ویبھاجن کے بعد نظام نے پاکستان کی طرف جانا سپیکار کیا اس کے بعد تو پوری ریاست میں ودروہ ہونے لگا اس ودروہ کو کچلنے کے لیے نظام نے رزاکاروں کو کھلی چھوک دے دی رزاکاروں نے پوری حیدراباد ریاست میں ظلم و ستم شروع کر دی یاتنا زبردستی لوبپارٹ آگزنی اور ہتیاں کی جانے لگی نظام کی چار لاکھ کی سینہ پوری حیدراباد ریاست میں ہندوموں کا قتلیام کر رہی تھی ہندوموں کی ایتھنک کلنزنگ چل رہی تھی رزاکاروں نے حیدراباد کے بھارت میں ویلہ کو روکنے کے لیے ہر حد تک پار کر دی تھی بھارت بھی چاہتا تھا کہ ہیدراباد بھارت کا حصہ بنے اس لیے سردار پٹیل نے ہیدراباد میں سینہ ہستکشیپ کا آدیش دیا تو نظام کے رزاکار خون خرابے پر اتارو ہو گئے انہوں نے ہندوموں کا قتلیام کرنا شروع کر دیا اس ہنسا میں ہزاروں کی سنخیہ میں نردوش لوگ مارے گئے اور اسی ہنسا میں کانگریس کے موجودہ ادھیاکش ملکارجن کھڑگے کا پریبار بھی مارا گیا کانگریس ادھیاکش کھڑگے کا پیترک گھر کرناٹک کے بیدر زلے میں ہے موجودہ کرناٹک کے تین زلے بیدر, کلبورگی اور رائچو اس وقت ہیدراباد راجے کا حصہ تھے ان علاقوں میں رزاکاروں نے بہت بھیشن ہنسا پھیلائی تھی آٹھ مئی 1948 کو رزاکاروں نے بیدر کے ایک گاؤں وربٹی میں ہنسا کی تھی یہاں دو سو سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا تھا اور ان میں ملک آرجن کھڑگے کے پریبار کے سدس سے بھی شامل تھے خود کھڑگے کئی بار اس سچ کو بتا چکے ہیں لیکن رزاکاروں کا نام لینے سے ہمیشہ سے ہی بچتے رہے ہیں میرا دردو ہے کیونکہ میں اپنے ماں کو دیکھنے سکا میرے بہین کو دیکھنے سکا میرے بھائی کو دیکھنے سکا میرے چاچا کو دیکھنے سکا کیونکہ میرا گھر اس وقت جل گیا جس وقت وہاں ہیدراباد لیبریشن میں یہ دنگے چل رہے تھے اس دنگے میں میرا پورا گھر چلیا اور میں ایک ہی گھر میں بچا میں اور میرے پیتا جی وہ دونوں بچے میں یہ 1946 کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر 46, 47, 48 میں دنگے ہوئے تو صرف ہمارے پیتا جی نے مجھے بچا کے سورکشن کر کے گاؤں گاؤں لے کے گئے پھر آخری میں گلبرگاں میں ہم آ کے بسے تو مجھے تو میں دیکھا نہیں میری بہین کیسی تھی میری ماں کیسی تھی لیکن آپ کہ رزاکاروں نے ان کے ٹن کے چھت والے گھر میں آگ لگا دی رزاکار ہر گاؤں پر حملہ کر رہے تھے ان کی سینہ میں چار لاکھ لوگ تھے اور وہ اکیلے ہی کام کر رہے تھے کیونکہ ان کا کوئی نیتا نہیں تھا میرے دادا گھر کی اور بھاگے لیکن وہ کیول میرے پتا کو بچا پائے جو ان کی پہنچ کے بھیتر تھے میری دادی اور چاچی کو بچانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی جن کی اس گھٹنا میں جان چلی گئی اسی کا ذکر یوگی آدھتناتھ نے کیا تھا دو دن پہلے اکولا کی ریلی میں یوگی نے یہی تو کہا تھا کہ اگر کھڑگے کو گصہ ہونا ہے تو انہیں نظام پر ہونا چاہیے جن کے رزاکاروں کے ہنسا میں ان کا پورا پریبار ختم ہو گیا کھڑگے جی میرے عمر گصہ مت کریے میں تو آپ کی عمر کا سمبان کرتا ہوں آپ کو گصہ کرنا ہے تو نجام پر کریے ہیدر آباد کی نجام کو جس ہیدر آباد کے نجام کے رجاکاروں نے آپ کے کام کو چلایا تھا ہندوں کی نرمم حتیہ کی تھی آپ کی پوچھے ماتا کو آپ کی بہن کو آپ کے پریبار کے سجدشوں کو جلایا تھا اس سچائی کو دیس اور دنیا کے سامنے رکھئے کہ جب بھی پٹیں گے تو اسی پرکار سے نرمم پاس پٹیں گے اس سچائی رکھئے آپ ووٹ بینک نے اس سچائی کو دیس کے سامنے رکھنے سے کتائی کر رہے ہیں یہ بات سہی ہے کہ ماملہ پوری طرح سے پولٹیکل ہو چکا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ کھڑگے اس سچ کو رضاکاروں کا نام لینے سے کیوں بچتے رہے ہیں اور یہ سوال BJP بھی پوچھ رہی ہے کہ کیا ایسا ووٹ بینک کی پولٹیکس کے لیے تو نہیں کیا حالانکہ اس سچ کو ملک ارجن کھڑگے کے بیٹے اور کرناٹک سرکار کے منطری پریانگ کھڑگے نے سویکار کر لیا انہوں نے آج یوگی آدھتنات کے نام پر ایکس پر ایک لمبا چوڑا میسج لکھا ہے کہ ہاں رزاکاروں نے پتا کا گھر جلایا جس میں کھڑگے جی کی ماں اور بہن کی موت ہوئی لیکن وہ بڑی ہی چالاکی سے اس میسج میں اپنا ایجنڈا لے آئے اس میں دلت فٹ کر دیا مسلمان فٹ کر دیا یہ دکھانے کی کوشش کی کہ نفرت تو یوگی پھیلا رہے ہیں لیوگی لنہائی وہ نمیتی یکی ایجا دی دلت 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 بہن دلت 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 د이 تزی سو دی دی آفر بیمات دلت دولت دلت دلت موصر لیکن یوگی نے کیا غلط کہا اتحاس کی ایسی گھٹناوں پر بھی یوگی اور موڈی کے آج کے کونسپٹ فٹ ہو رہے ہیں یوگی اور موڈی کا نارا ہے کہ بٹیں گے تو کٹیں گے اور ایک رہیں گے تو سیف رہیں گے اب ان ناروں کو اتحاس کے پنوں میں چھپی گھٹناوں کی نظر سے دیکھیں ان ناروں کو ہیدر آباد میں نظام کے رضاکاروں کے ظلم و ستم کی نظر سے دیکھیں تب کہ ہیدر آباد میں 80% ہندو تھے لیکن اس کے باوجود ان پر نظام کے رضاکاروں کے حکومت اور شاسنگ چلتا تھا اسی لیے کیونکہ ہندو ایک نہیں تھے ہندو جاتیوں اور سمودائیوں میں نپٹا ہوتا ایک ہوتا تو رضاکار ظلم و ستم نہ کر پاتے اور یہی میسج تو یوگی آدھتنات ابھی بھی دے رہے ہیں اور یہی تو نارندر موڈی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک رہیں گے تو سیف رہیں گے اسی لیے مہاراشت کے چناؤں میں رضاکاروں کا مددہ بھی گونج رہا ہے خاص طور پر اس علاقے میں جو کبھی ہیدر آباد سٹیٹ کے اندر آتے تھے یعنی دکشنی مہاراشت کے مراتوارا والے علاقے یہی وہ علاقے ہیں جہاں ہیدر آباد والے بھائی جان اسدددین اویسی کی پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے اویسی کی پارٹی مہاراشت میں سولہ سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے بارہ سیٹوں پر اویسی نے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا اور ان سیٹوں پر مسلم آبادی پچیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے جبکہ چار سیٹوں پر اویسی نے دلت پرتیاشی اتارے ہیں اویسی کے مہاراشت پہنچتے ہی بی جے پی ان کے اوپر رضاکار والا ٹیگ لگا رہی ہے اویسی رضاکاروں کی وراثت کو چلانے والے جن رضاکاروں نے ہمارے اوپر ہماری جنتہ کے اوپر ہمارے مرات ہوانا میں عتی آپیار کیے ہماری ماتا و بہنوں کی اسمت لوٹی ان کا پرتیدتیٰ کرنے والے رضاکاروں کا پرتیدتیٰ کرنے والے یہ اویسی ہے یہ کیا ہمیں سکھائیں گے ٹکٹ بی جے پی نے اویسی پر کی رزاکاروں کے وراثت چلانے کا آروق لگایا تو ترنت اوویسی نے بھی صفائی دے گی کیونکہ اوویسی جانتے ہیں کہ مہراشت میں اگر ان کی پارٹی کے اوپر رزاکار والا نیرٹیو چپک گیا تو پھر ویدھائیکوں کے جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے اوویسی کہہ رہے ہیں کہ جو رزاکار تھے وہ تو پاکستان چلے گئے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے رزاکاروں سے جو رزاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے دیوندر فردنویس کی راتوں کی نیند حرام کر رہے ہیں اور دیوندر فردنویس کو وہ بولتے ہیں نا مالکوں سنٹرل انیس سو اٹھارہ میں بلکہ اٹھارہ سو اکیس میں تیسری جو مراتہ انگریزوں کی جنگ ہوئی تھی اس میں جو مراتہ فوج مسلمان تھے وہ پچیس دن تک انگریزوں کی دات کھٹے کر دیئے انگریزوں کو چھتیس توپ چار ہزار چھتیس سو گولہ وہاں پر کرنا مارنا پڑا پھر انیس سو اٹھارہ میں مالکوں کے مسلمانوں نے انگریزوں کا جھنڈا نکال کر بھارت کا جھنڈا لگایا جس میں سات لوگوں کو فانسی پہ لگایا گیا تھا دیوندر فردنویس وہ میرے پروش تھے تمہارے نہیں تھے تمہارے جو ہیرو تھے وہ جیل میں بیٹھ کر لف لیٹر لکھ رہے تھے علامہ فضلح خیرابادی جیل میں مر گئے مولانا حسین احمد مدنی مولانا محمود الحسن مالٹا کی جیل میں جیل میں نہیں جیل کے کمپاؤنڈ میں وہاں پر چھ مہینے سردی میں کڑتے رہے کیا بات کر رہے ان کو تاریخ معلوم ہی نہیں حصہی معلوم ہی نہیں اوویسی بھلے ہی مہراشت کے مسلمانوں کا اتحاس گنا رہے ہوں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ مسلمان مراتھاؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن رضاکاروں کا ظلم وہ کالا سچ ہے جس سے اوویسی بھلے ہی موہ تو چورا لیں گے لیکن سچ چھپا نہیں پائیں گے اور سمسیہ یہ ہے کہ یہ سچ اب دھیرے دھیرے باہر آ رہا ہے رضاکاروں والی اسی سوچ میں تو اوویسی کے بھائی نے پندرہ منٹ والی سپیچ دی تھی پندرہ منٹ والی دھمکی دی تھی کہ پندرہ منٹ کے لیے پولس ہٹا دو تو ہم بتا دیں گے اور اوویسی انہی پندرہ منٹ کا نام لے کر اپنے ووٹ بینک کے بیچ کیسے تالیاں بٹو رہے ہیں یہ بھی سننیجئے میرے کو لف لیٹر دیئے ہمارے سسرے کی طرف سے آئی نوٹیس داماد سے بہت محبت کرتے ہیں نا انہوں اور ہم ان کے بھائی جان ہیں سسرے بھی انہوں ہیں ہم ان کے بھائی جان بھی ہیں آئی لیو میں کیا کیا ہاں ہاں نے دولے بھائی کچھ آتی کس کو بھی نہیں آتی خالی بھائی جان سے محبت ہے دوسروں سے نہیں ہے جی تو میں نوٹیس لے لیا سنو سنو ابھی ٹائم کتا ہے ہاں پندرہ منٹ ہے آری آری سواری آری 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 945 دیکھو 945 موڈی کو نوٹس نہیں دیئے تین دن پہلے موڈی آئے تھے موڈی کو دینا تھا نا دینا تھا نہیں دینا تھا ان کو نہیں دیئے کیونکہ میں سننلا ہوں کیا ہوں نہیں مالوں ان لائٹر وین دن تکیت سیریسی